اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو بچھوں آج میں آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر ایٹ اور یونٹ نمبر ایٹ ہے جی میں پاس دفلائنگ مشین تو یہ میں پاس ہے جی پیج نمبر سیمٹی تھری کے پر آپ سب بچے اپنا پیج نمبر سیمٹی تھری اپن کر دیجئے پیج نمبر سیمٹی تھری کے پر آ جائیے تو ہمارا پاس سب سے پہلے ہے یہاں پر یہ مشکل فاظ کے معنی ورڈز تو نو ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ریڈنگ شیئر کروں گی اس کی پارٹ نمبر ون جو تھا یعنی جس کے اندر یہ اگل سلنگ اس ائرکرافٹ کے در بیٹھ کی جاتے ہیں اس سے آگے اس کی ریڈنگ شروع ہوگی تو وہ پارٹ نمبر ون تھا پارٹ ون یہ والا لیکچر میں اپروڑ کر دیا ہے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو آپ لوگوں نے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے اب سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ٹو اس کا سب سے پہلا جو میں پاسبورڈ ہے وہ جو میں پاسجی گسٹ a sudden rush of wind یعنی کہ ہوا کا تیز جھونکا ہرڈ کا مطلب بہتا ہے throne with a great force یعنی کہ کسی چیز کو پھینکنا اپسا ہی زور سے کسی سکھا پھینکنا شورٹ to move quickly اور سرنلی جلدی سے کسی چیز کی وجہ سے چیز کی طرف جائیں تو اس کو کہتے ہیں short splash کہتے ہیں the sound made when somebody or something falls in water splash کہتے ہیں ایک ایسی آواز جب کوئی انسان کوئی چیز پانی کے اندر گرتی ہے تو جو پانی کے اندر سے آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو splash کہتے ہیں تو یہ کہ ہوا کا مطلب بہتا ہے تلٹیل کے مطلب بہتا ہے کہ ایک ایسی position ایک ایسی آپ کا ایک ایسا رکھ ہوتا ہے جانے آپ کا ایک طرح ایک حصہ جو ہوگا ایک پارٹ جو ہوگا half part of the body جو بھائے پاس چیز ہے اس کا half part کے پر زیادہ وسلم ہو زیادہ وہ ہائیر ہو اور دوسرا دوسرا لوگر ہو ٹھیک ہے چیز زیادہ انچہ ہونا ایک چیز نیچے ہونا مرنا ٹھیک ہے ٹرمینڈیس کو کہتے ہیں بہت طاقتور ٹھیک ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ کو wait a minute سر چیم سر چیم نے کہا ایک منٹ روکی ہے اس انکل لکڑ راؤنڈ انکل نے پھر اس کی طرف دیکھا behind the glider glider سے 10 boys and all friends of sam جہاں پہ وہ سارے 10 لٹکے کھڑے ہوئے تھے اور سر چیم کے فرنڈز کھڑے ہوئے تھے Sam raised his right hand then he shouted now come on boys all together push Sam پھر Sam نے اپنا right hand کی طرف اس سے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ دوستو آؤ push کرتے ہیں glider کو the boy all pushed and before انکل سام knew what was happening the glider had been held over the rock and had started to fall at a great speed towards the field below اب اسے پہلے کہ لڑکوں نے جو glider تھا اس کو push کرنا شروع کر دیا اور اسے پہلے انکل سلیم کو پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس سے پہلے پہلے ہی glider خیتوں کی طرف rock of the mountain mountain کی وہ جو چوٹی سے چلنا شروع ہو گیا اور وہ ادھر field کی طرف یعنی خیتوں کی طرف اس کا روح ہو گیا ان کے لئے glider اب چلنا شروع ہو گیا ٹھیک انکل سلیم کی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ glider کو سیٹ کیسے 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 گرنا شروع ہو گیا انکل سلیم let out شریک شریک چلائے انکل سلیم چلانے شروع ہو گیا انکل سلیم اور اس روڈ کو اپنی طرف کھانچا دی glider شریک اب جو glider تھا وہ بلکل سیدھا ہو گیا ان ان ایک سیکنڈ گست آف ون گاٹ ہول آف ایٹ ان ایٹ فلو اپ انتو دی ایر اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ glider سیدھا ہو چکا تھا تو وہ ہوا میں ہو گیا گلائیڈر پھر تیز سی ہوا آئی اور جس کے وجہ سے تیز ہوا چلنا شروع ہوگی اور glider جو تھا وہ ہوا کے اندر بیلنس ہو رہا ہے hurra شاؤٹڈ سیم ایندہ بوائی hurra مطلب ہے واہ واہ نیچے مطلب سیم نے اور روم اس کے دوستوں نے آوازیں انکھانا شروع ہوگی واہ واہ glider تو چل رہا ہے well done شاؤٹڈ all the boys looking on جیتنے بھی لڑکے وہ جو دیکھ رہے تھے glider کو اور انکر سیلیم کو وہ سارے کہہ رہے تھے واہ واہ بڑا زبردست انکر سیلیم نے نہیں چلا رہے تھے نہ انکر سیلیم نے کہہ رہے تھے واہ واہ his face was white with fear ان کا مو سفید ہو گیا تھا در کے خوف کے مارے glider was going higher and higher اب glider چا تھا وہ بہت اوپر اوپر ہی چاہ رہا تھا below him he could see the town and the river and the road curving away towards the city اور وہ glider اتنا ہوچا تھا کہ انکر سیلیم پورے گاؤن کو دیکھ سکتے تھے اس روڑ کو دیکھ سکتے تھے بہت پورا شہر دیکھ سکتے تھے he pushed a loop of straight down and the glider started to turn اب انہوں نے پھر glider کو move کیا tilt کیا یعنی اس کو گھمایا he pushed the other loop down and انہوں نے پھر دوسرا loop کو نیچے کیا and start to turn the other way اور پھر glider جو تھا وہ دوسری طرف دوسری طرف کی طرف چل دیا these strings work well یہ strings سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں start uncle selین out loud انہوں نے بہت اونچے سے کہا and i am becoming quite a good pilot اور انہوں نے کہا اور اب میں آج سے اچھتا کر کے بہت اچھا پائلٹ بن رہا ہوں اور撤 قیernenی پریہ نکر سلیم پشت انہوں نے اپنا پھر طرف이가 گیا کچھ بھی نہ ہوا he looked down and noticed that the string had broken پھر انہوں نے دیکھا کہ string توٹ گئی اور انہوں نے پھر وہ ہوگا oh my goodness he said to myself now what shall I do وہ اب خوف زدہ ہوگئی کہ string توٹ گئی اب میں کیا کروں the glider was rushing along at a great speed اور glider جو تھا وہ نچے بڑے تیجی سے جا رہا تھا I had to him hundreds of feet below he could see that the first house of the city اب وہ اترہ نیچے چل گیا تھا کہ وہ سٹیٹی کے پہلا گھر دیکھ سکتا تھا the glider rushed on and on اب وہ glider جو تھا وہ انچا اوپر ہی اوپر پروان چڑتا چل جا رہا تھا اور کیونکہ نیچے جانے والدہ string ٹوٹ گئی تھی تو وہ glider اوپر ہی اوپر ہی اوپر ہی اوپر I wonder if I can mend that string said uncle selim uncle selim نے کہا میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش یہ string میں خود ہی جوڑ لوں اپنے آپ سے he lent over and tried to catch the end of the string انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ string and catch کر لیں but steadily the whole glider tilted over on its side لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور چانے سے کیا ہوا کہ glider جو تھا وہ جھکنا شروع ہو گیا وہ نیچے کی تب جانے شروع ہو گیا uncle selim fell off his seat uncle selim اپنے سیٹ سے گر کے and just managed to catch it on to it with one hand اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے بھی میں بس catch کر لوں his script allowed انہوں نے بڑا اونچے سے چیخا help help کوئی مدد کرو میری مدد کرو but there was nobody to help انہوں نے کی مدد کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں تھا ادھر slowly and pillfully uncle selim pulled himself up towards the machine machine اب آشتائے سکر کے اور بڑے مشکلوں سے بڑے درد سے گزرتے ہوئے uncle selim نے اس machine کو اپنے ذب سے پکا پکڑ لیا when he looked down he found that the weight of his body had pulled the machine forward and it is now hiding towards the ground انہوں نے پھر دیکھا کہ جیسے انہوں نے دیکھا نیچے انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹ کے وجہ سے جو گلائیڈر ہے نا گلائیڈر کے جی مشین وہ جھوک رہی ہے اس کے ساتھ سکر کہ انہوں نے جب جا رہا ہے uncle selim caught hold hold to the bamboo stick انہوں نے bamboo stick کو پکڑ لیا uncle selim نے but the glider started to go round and round in circle اور پھر glider جی تھا وہ گول گول گھننا شروع ہو گیا getting lower and lower اور نیچے آتا چلے گیا oh dear street uncle selim uncle selim نے کہا اوف میں اوف اب میں کیا کروں بڑے چلاتے what will happen to me now اب میں ساتھ کیا ہوگا نیچس پیاج پیج پر ڈاؤن انکل سلیم looked below him آج تک کہ جو یہ جو یہ کرافت تھا یا اسے سر کے نیچے چلنا شروع ہو گیا جاتا گیا جاتا گیا he could see a huge lake اور انکل سلیم ایک بڑا سارا lake دیکھ سو تھے the glider was still going round in circle اب اب تک glider جو تھا still وہ گول گول چکریوں میں گھومتا وہ گھومتا وہ نیچے زمین کے طرف آ رہا تھا اور جانگ سے glider تکر گیا جاتا glider hit with a tree glider سے تھا درخت کے ساتھ ٹکرایا انکل سلیم shot high into the air like a bullet from the gun اور انکل سلیم اتنی اتنی سپیلٹ سے گلیدر سے نیچے گرے جو یہ تیer تیر نیچے انکل سلیم سلیم پر اسی رات سیم اور اس کے پارنٹس انکل سلیم کی نیوز آنے کی خبر کی انتظار کر رہے تھے سیدنلی دروازہ پر دستک ہوئی سیم گھٹ پر سلولی انڈ بینٹ تیروازہ کھلنے گیا دروازہ کھلنے گیا دروازہ کھڑے ہوئے تھے دروازہ پر وہاں س رہے تھے انکل سلیم ہی شاؤٹڈ اس نے سیم نے انکل سلیم کو دیکھتی کہ انکل سلیم اس مدر نے فادر کیم رننگ آؤٹ اگر اس کے ماما اور پاپا یعنی سیم کے ماما پاپا بھاگے پر بہت کراف آیا آپ انہوں نے انکل سلیم سے پوچھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں انکل سلیم نے کہا اس بار تو میں بات چکیا لیکن آئندہ میں کبھی بھی فلائنگ مشین میں کسی بھی جہاز کے اندر میں نہیں سفر کروں گا کیونکہ انکہ ایکسپیڈنس اتنا زندہ ہو جا تھا تو یہ تھا آج کے لئے چاہیے آپ کو سمجھا گئے اگر آج آپ کو سمجھا گئے آپ کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پچھ کریں بنت ملے گا سجی مٹانا والی حل ایڈر سبجر سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی ملتیم کسی اور ویڈیو میں دعا میں آدھ رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ